بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے ایک سلزلے کا آغاز کیا تھا Mind Insights from نحج البلاغہ جس میں ہم حضرت عمرو منی ناڑی بن عبتالی علیہ السلام کے کلمات اختصار کی مختصر دشری کر رہے تھے انسانی ذہن اور انسانی نفسیات کے اعتبار سے اور آج اس عنوان پر ہماری گفتگو ہے وہ ہے خوف کہ خوف ہمارے ذہن میں کیسے پیدا ہوتا ہے اور حضرت کے فرمان میں خوف کو ختم کرنے کا کیا طریقہ بتائے گئے نینجل بلاغہ حکمت نمبر 175 میں حضرت نے فرمایا کہ جب کسی کام سے خوف محسوس ہو تو اس میں گود پڑو کیونکہ تمہارا خوف خود اس چیز سے زیادہ شدید تر ہے خوف یا فیر ہمارے میجر ایموشنز میں سے ایک ایسا ایموشن ہے جسے ہم تک قریباً روزانہ کسی نہ کسی مرحلے پر ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں گھر کی کسی سچویشن میں آفیس میں انویسٹی وغیرہ میں ایون روڈ پر ٹرافیک میں یا کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے کسی نئی جگہ جاتے ہوئے کسی مشکل صورتحال میں بات کرتے ہوئے ہم ہر جگہ خوف کا کوئی نہ کوئی درجہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی فیر کا ایموشن ہمارے سروائیول کے لیے ہوتا ہے کوئی ایسی سچویشن جس میں کسی بھی سطح کا جسمانی جذباتی مالی کوئی بھی خطرہ ہو ایون کوئی ایموشنل ڈائمیج کا بھی خطرہ ہو تو ہمارا ذہن ہماری پروٹیکشن کے لیے فیر جنریٹ کرتا لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے اور وہ یہ کہ بہت سارے ایسے کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں خوف کی وجہ سے نہیں کر پاتے بہت سارے ایسے کام جو ہم جانتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہیں لیکن پہلا قدم نہیں لے پاتے بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں جس میں ہمیں معلوم ہیں کہ ہمیں انہیں فیس کرنا ہے لیکن پھر بھی خوف کی وجہ سے نہیں کر پاتے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں خوف کے میکنزم کی یہ بنتا کیسے انسانوں کے اندر ایک ایسی فیکلٹی ہے جو کسی اور جانور کے اندر کسی اور جاندار کے اندر موجود نہیں ہے وہ ہے فیکلٹی آف ایمیجنیشن یعنی ہم چیزوں کو اور سیناریوز کو ایمیجن کر سکتے ہیں تصور ملا سکتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی اور جانور یا جاندار ایمیجنیشن کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر آپ خوف کے ایموشن پر تھوڑی دکت کریں تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیسیکلی we are miss using our imaginations مثلاً اگر ہمیں کبھی کسی ہائی آتھارٹی پرسن سے بات کرنی ہے تو خوف کا ایک احساس ہوگا لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنیادی طور پر وہ خوف اس لیے آپ کو فیل ہو رہا ہے کیونکہ آپ اپنی اس گفتگو میں جو آپ نے اس آتھارٹی پرسن سے کرنی ہے تمام possible negative consequences کو اپنے ذہن میں imagine کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا کچھ غلط ہو سکتا ہے کیا کیا کچھ خراب ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کی وہ گفتگو fruitful نہ رہی ہے اگر آپ کی گفتگو کامیاب نہ رہی تو so you are basically miss using your imagination اور اس کا solution کیا ہو سکتا ہے تو ایک key point سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ at a time دو contrasting emotions کو دو opposite emotions کو ایک وقت میں hold نہیں کر سکتا یہ اس پوری گفتگو کامیاب کی point ہے so whenever you are feeling fear be willing to face that fear or situation کوشش کریں کہ اس وقت اپنے اندر ایک willingness سے جات کریں اس fear کو اس کے consequences کو bear کرنے کی be willing and ready to face all kind of consequences and you will see your fear has gone by showing willingness to face کیونکہ actual scenario شاید اتنا tough نہ ہو لیکن اب اپنی imagination کو غلط use کرتے ہوئے اسے زیادہ tough بنا لیتے ہیں اور پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس situation کو face کرنے سے پہلے ذہن سے اس کے خوف کو دور کریں اور جب آپ mental level پر willingness show کریں گے اس situation کو face کرنے کی it will automatically generate courage اور fear اور courage یہ دو opposite emotions ہیں اور جو ابھی ہم نے بات کی کہ دو opposite emotions ایک وقت میں process نہیں ہو سکتے so whenever you are showing willingness your fear will gone اور یہی مفہوم حضرت کی اس جملے کا ہے کہ کسی بھی کام کا اگر خوف محسوس ہو تو اس کام میں کوت پڑو کیونکہ جب ہم کسی کام کے لیے willingness کو show کرتے ہیں تو ہمارا ذہن جو دوسرا fear کا emotion ہے وہ hold نہیں کر پاتا اور سو اب ہم اس کو wind up کرتے ہیں آج کی گفتگو کو اور what you can do now is just think about any situation جس کے بارے میں آپ فیر فل ہوں اور start showing willingness in your mind to face that situation اور see how your emotions are shifting thank you so much for your time اور thank you so much for watching this video موسیقی